جی عبدالولی خان انیورسٹی مردان میں قتل کی گئے طالبین مشال کی تفقیص کی تفتیش تیزی سے آگے جاری ہے اور اب تک جو ہے پولیس نے اکتیس نامزد ملزمان میں سے بیشتر کو گرفتار کر لیا ہے اب تک جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جارہا ہے کہ مشال خان کو ایک منظم سازش کے تحت جو ہے قتل کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ان کے والد محمد اقبال موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اقبال صاحب یہ بتائیں کہ منظم سازش کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے پولیس کی جانب سے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ بادل جو ہے نا چھٹ رہے ہیں اور جو حقائق ہے وہ ساپ ہوتے جا رہے ہیں تو اس بارے میں جو میرا خیال ہے اور جو ہم یہ ٹیلی ویجن پر سنتے ہیں تو تمام لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ اس کی پیچھے اور کوئی آوا ملتے ہیں اور جو یعنی ایک سازش تھا سازش کی پیچھے بھی کوئی مپادات ہوگی تو جو مپادات والے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں تو ابھی اس کے لیے ہمارا آواز یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا پکڑ کر یعنی اس سے بھی پوچھ گچ کی جائے اور تحقیقات کیا جائے کہ یعنی اس کو کیوں قتل کیا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مشال کے قتل کا ملا بھی سلجا جائے گا اور اور بھی یونیورسٹی میں جو علم کا ادارہ ہے اور اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے اکبال صاحب یہ بتائیں کہ کبھی مشال نے آپ سے بات کی ہے کہ یونیورسٹی میں معاملات صحیح نہیں چل رہے کرپشن ہو رہی ہے یا وائس چانسٹر تائنات نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ سے بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی ہے وہ تو یہ جو خیبر ٹی وی پر نیوز پر جو ہے نا جو اس نے وہ اس کے ساتھ بات کی تو اس میں جو بات اس نے بتائی کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ پیس میں جو ہے نا کمی ہونی چاہیے یا ایک ایک بندہ جو ہے نا دو دو تین تین جگہ پر بیٹا ہے اور یا وی سی نہیں ہے کوئی ڈگری لیتا ہے تو آخر اس کو کون دسخط کرے گا اس کے جگہ کوئی دوسرا ہونا چاہیے یا وہ خدا ہونا چاہیے تو یہ بات تو اس نے سچائی کی کی تھی سچائی کا اظہار کیا تھا تو سارا گیم جو ہے نا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی درپردہ یہ گیم ترتیب دیا ہوگا کسی نے لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے کون پر اصرار قوتوں نے جو طاقتور لوگ ہے اور جو اس دمدے میں ملاوث ہے انہوں نے اور بھی منظم کیا ہو احمد اقبال کی بات آپ نے سنیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشال کے لیے انصاف اس لیے چاہتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ کسی دوسرے طالبین کے ساتھ نہ ہو ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو موسیقی موسیقی